پربیشیو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دلجید سانج کی سانگ لور کے بارے میں now i'm sure کہ almost سب نے دلجید کا یہ سانگ ضرور دیکھا ہوگا لیکن اس سانگ کی ویڈیو میں جو دکھایا گیا ہے وہ آپ میں سے شاید ہی کسی کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے آج اس سانگ کی ویڈیو کو میں آپ کے لئے بریک ڈاؤن کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اس سانگ کا کنسپٹ totally satanic ہے اور کیسے اس میں ورلڈ ایلیٹس اور شیطانی حکومتوں کو دکھایا گیا ہے جو سب ہی بڑے ایونٹس کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ please اس ویڈیو کو پورا دیکھئے وہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے چلی میں اس سانگ کو آپ کے لئے پلے کرتا ہوں سو سانگ سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے یہاں کیمرا اینگل کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے جیسے کوئی بادلوں کے اوپر ٹریول کر رہا ہو اور suddenly اس کے بعد ایک فورٹ دکھایا جاتا ہے جیسے راجہ لوگ جو ہوتے ہیں حاکیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ فورٹ میں رہا کرتے تھے اب ہوا میں کونسا حاکیم کونسے راجے کرنے والے رہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں ساتھ ہی نیکسٹ مومنٹ میں کلیئر کر دیا جاتا ہے جب ہمیں ایک گھڑی یعنی ٹائم دکھانے کے بعد اینجل دکھایا جاتا ہے گھڑی یہاں اس لیے دکھائی گئی ہے کیونکہ خدا نے اس سمیوں میں جب لوسیفر اور اس کے ساتھی اینجلز کو گرا دیا تھا تو تب سے ہی ہوا میں اور آکاش میں رہ کر وہاں سے یہ دنیا میں اپنے اندھیرے کا راجہ ستھابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں افسیوں کی پوستک چپٹر چھے اور ورس بارہ کیونکہ ہمارا یہ ملیود لہو اور ماسے نہیں پرنتو پردھانوں سے اور ادھکاریوں سے اور اس سنسار کے اندھکار کے حاکیموں سے اور اس دوشتتہ کی آتمک سیناؤں سے ہے جو آکاش میں ہیں اس کے بعد ہمیں دلجید اسانچ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ٹرینگل میں کھڑا ہوتا ہے جو کہ ایلومیناٹی سیمبلز میں سے ایک ہے یہ دیکھئے ٹرینگل میں دلجید کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کا بندہ ہے انہی کے لیے کام کر رہا ہے انہی کی چھت روچھایا میں اس کے علاوہ ان لڑکیوں نے بلیک جبکہ دلجید نے وائٹ کپڑے پہن رکھے ہیں جو کہ اگین ایلومیناٹی کی خاص ٹیچنگز میں سے ایک ہے بلیک این وائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا ہی شیطان اور شیطان ہی خدا ہے اس لیے چرچ آف سیٹن جو ہوتے ہیں ان کے فرش پہ بھی بلیک این وائٹ ٹائلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ینگ جین اور انفینٹی کے ٹیٹوز اور سیمبلز بھی اسی چیز کو درشاتے ہیں کہ اچھا بھلا کچھ نہیں ہوتا یہ سب آپ کی پرسیپشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جیسے ایک چور چوری کرتا ہے تو ایک بندے کے لیے یہ غلط ہے یہ چوری ہے جبکہ وہی بات اگر چوری کرنے والا بولے کہ مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے میں اس چیز کو زیادہ چاہتا ہوں اس لیے میں نے لے لی وانا بے بس ہو گئے اپنے دل سے میرے بس میں نہیں رہا اس چیز کے بینا رہنا ایک لسٹ فل فہاشہ وومن جو ہر کسی کے ساتھ جسمانی سمبند بنا لیتی ہے باقیوں کے لیے وہ گھٹیا نیچ عورت ہے لیکن اس عورت کے لیے وہ کچھ غلط نہیں کر رہی ہے جیسے بھوک لگنے پر ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی سیکشوال ہنگر کے لیے وہ عورت الگ الگ آدمیوں کے ساتھ جسمانی ریلیشن بناتی ہے ایسی ان کی ٹیچنگز ہیں ایسا ان کا ماننا ہے اریسٹروک رولی جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں جس نے سیٹنک چرچز بنائے ہیں اس نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ مطلب اچھا برا کچھ نہیں ہوتا جو تمہارا دل کرنے کو کرے وہی کرو اور وہی تمہارے لیے لاؤ ہو جائے گا سو یہ ہوتا ہے بلیک انڈ وائٹ کے کچھ کنسپٹس میں سے ایک ان کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر یہ آدمی دکھایا جاتا ہے جو ان ورلڈ ایلیٹس کو اس سانگ میں درشاتا ہے جو شیطانی حکومتوں کے باشندے ہوتے ہیں اور ورلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں جو آپ آگے جا کر دیکھیں گے اس کے بعد ایک یہ آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ جویش یعنی یہودی ربی بنایا گیا ہے یہودی آپ کو پتا ہے کہ خدا کی قوم ہے خدا کی چنی ہوئی قوم ہے سو یہودیوں کو دکھانا تو لازمی ہے آگے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کچھ پلان بنایا جا رہا ہے اور باقی کے لوگ اس یہودی ربی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل ساری دنیا کا ایک کیندر بندو ہمیشہ سے ہی رہا ہے سبھی کی نظر اسرائیل پر رہتی ہے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے اب اس سین میں دیکھئے گن کر دلجید کے ساتھ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ ان سب کو ملا کر ان کے نمبر نو بنے اب نمبر نائن ہی کیوں ذرا دھیان دیجئے ہیبرو میں تیڑ شبد کی نیومیریکل ویلی ہوتی ہے نائن جس کا پکٹوگرافی میں مطلب ہوتا ہے سنیک سامپ اور جوئیش اینڈ ٹریشنیٹی میں سنیک کے بارے میں مانیتا ہے کہ وہ شیطانی سامپ تھا یا سامپ کے روپ میں شیطان تھا جو آدم اور ہوا کو پاپ میں گرانے آیا تھا اس کے علاوہ نمبر نائن نائن مون گوڈس کو بھی درشاتا ہے جن کے نیم ہیں آرٹیمیس ننہ کونسو چندر چنگئی سکیومی سلینی مانی اور کویلزا کی ان سبھی گوڈس اور گوڈس کی پوجہ کی جاتی تھی اور آج کے دن بھی کی جاتی ہے جادوگری یعنی میجک کرنے والوں کے دورہ اور ان کو وہ اپنے پیرنٹس مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے بچے بچیاں کہتے ہیں اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دلجید کی ایلبم کا نام جس کا یہ گانا ہے اس کا نام ہے مون چائلڈ ایرا حیران ہو گئے نا کئی بار کیتو کو بھی نمبر نائن دیا جاتا ہے مون چائلڈ یا مون کے ڈسینڈنٹس یعنی اترا دھکاری کو درشانے کے لیے دلجید اس آنچ کے ساتھ جو میوزیشنز دکھائے گئے ہیں ان کی آنکھوں پہ یہاں پٹی بندی ہوئی دکھائی گئی ہے دیکھئے جب کچھ سنگر شو کرنے جاتا ہے تو اس کے ساتھ میوزیشنز کی ٹیم ایز ای سپورٹر جاتی ہے جو مین سنگر کو سپورٹ کرتی ہے اس کے ساتھ انسٹرومنٹس پلے کرتی ہے اور اس کی پرفارمنس فولر بناتی ہے تاکہ اس کا شو اچھا جائے اور وہ اور گرو کرے سو میوزیشنز کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی کا مطلب ہے کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا لوگوں کا رول موڈل وہ سیلیبرٹی جس کے وہ فین ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو اندھوں کی طرح وہ سپورٹ کریں گے ہی جیسے ہنی سنگھ یہ ٹریپل سکس کا سائن بناتا تھا اور اب بھی بناتا ہے اور لوگوں کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا تھا حالانکہ اب پھر بھی کچھ اویرنس آگئی ہے تھوڑی بہت لیکن لوگ اندھوں کی طرح اس کو فالو کرتے ہوئے یہ سائن بناتے تھے اس کے بعد پھر وہ لوگ دکھائی جاتے ہیں جن کا ویویک جاگہ ہوا ہے جو ان کو اندھوں کی طرح فالو نہیں کرتے جن کو پتا ہے کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے کیسے غریب کو اور غریب کیا جا رہا ہے کیسے بیماریاں فیلائی جا رہی ہیں وائیو منڈل کو خراب کیا جا رہا ہے نیچر کو خراب کیا جا رہا ہے جب یہ ایلیٹ دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا ایکسپیشن دکھایا جاتا ہے کہ جیسے وہ ان سے تنگ آ گیا ہو اور وہ میڈیا اس ایلیٹ سے سوال جواب پوچھنے لگتی ہے بہت اس پہ یہ یہودی ربی آتا ہے اور میڈیا اس کا ہاتھ چومتی ہے اس کو رسپیکٹ دیتی ہے آج بھی یہودی ربیوں کے اسی طرح ہاتھ چومے جاتے ہیں یہ دیکھئے کچھ ایسے یہودی ربی کیا کرتا ہے کہ بڑی چالاکی سے کچھ سیٹنگ کرتا ہے اور میڈیا کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور میڈیا بھی ان لوگوں کو شاند کروا دیتی ہے واپس بھیجوا دیتی ہے جن کا ویویک جاگہ ہوا ہوتا ہے جو کی آج کی سچائی بھی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ لوگوں کی تھنکنگ وچار سب وہی ہوں گے جو میڈیا ان کو دکھائے گی اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہودی ربی اس ایلیٹ کو اشارہ مارتا ہے بڑے ہی چلاکی بھرے انداز میں کہ دیکھو میں نے ان کو بیوکوف منا دیا جس پر وہ ایلیٹ خوش ہو کر ان کو انعام دیتا ہے یہ دیکھئے اور اس طرح یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اب اس سین پہ دھیان دیجئے یہ لڑکی کیسے اپنے ہاتھوں سے ڈیول ہانس بنا رہی ہے اور اس سین کو تھوڑا سا زوم بھی کیا جاتا ہے جس تو گیو دے ایکسٹر لائٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ایول دلجیت ہوتا ہے جیسے گوڈ اور ایول بلیک اور وائٹ دو دلجیت دکھائے گئے ہیں تو بلیک والا دلجیت وائٹ والے دلجیت کو وینش کر دیتا ہے جو کی برائی پر ایش دائر کی جیت کو درشاتا ہے اور وہ ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھئے کہاں سے انٹر کرتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سمجھا فری میسنس کے لوجز میں سے میرے عزیزو یہ آپ کے سامنے ہے اور وہ اس میں سے انٹر کر کے ایک الگ آیام ایک الگ ورڈ ایک الگ ریلم میں داخل ہو جاتا ہے اس پورٹل کے تھروں ویسے اس سے مجھے یاد آیا کہ دلجیت آج کل بات بھی انہی پورٹلز کے بارے میں کرتا ہے جیسے کہ کرن آجلا سے بات کرتے ہوئے دلجیت پورٹلز کے بارے میں ذکر کرتا ہے آپ ذرا یہ کلپ دیکھئے بھائی نے میرے سے ایک بات بولی جب میرے کو بتا کی بھائی آپ نے یہ جو پورٹل کھولا ہوا ہے کہیں سے آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہو ملوڈیز نا لائک I hope that it keeps happening and that really put me into like a real you know I realized like okay like صحیح بات ہے بھائی کی یہ ہو رہا ہے بھائی so don't take this easy کر اس کو پورٹل تو کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اس کو بان سکتا کہیں تو کچھ تو کھلا ہے بھائی اس کو دلائے نہیں کر سکتی صحیح ہے so جب اس پورٹل سے داخل ہو کر وہ الگ یونیورس میں enter ہو جاتا ہے تب جا کر اسے وہ لڑکی صاف صاف دکھتی ہے اس سے پہلے وہ سارے گانے میں لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے بھائی اس کو clearly وہ عورت دکھائی نہیں دیتی لیکن اس پورٹل سے enter کرنے کے بعد اسے لڑکی دکھتی ہے جس نے ایک تاج پہن رکھا ہوتا ہے اور جس کی پیٹ پر کیا بنا ہوا ہے اگین وہی سانپ جی ہاں پھر سے یہاں سنیک کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اور جب وہ مو گھوماتی ہے تو دلجیت دیکھتا ہے یہ تو آئسس گوڈس ہے جو ریڈینٹ کراؤن پہنتی ہے جو کہ نمرود کی ماں اور نمرود کی پتنی تھی جی ہاں نمرود کے پتا کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس فہاشہ گوڈس نے اپنے ہی بیٹے سے شادی کر لی تھی اس کو سیمی رامس اور اشتار بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ سپیشلی دکھایا گیا ہے کہ دلجیت اس کے تاج کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے تاج میں آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملے گی جو ہے بٹر فلائی آپ کو پتا ہے یہ یہاں کیوں ہے اسے کہتے ہیں ایم کے الٹرا مائنڈ کنٹرولنگ بٹر فلائی اگر آپ کو ایم کے الٹرا مائنڈ کنٹرولنگ بٹر فلائی کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہے تو میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور جب یہ سانگ ختم ہوتا ہے تو لاسٹ میں کیا دکھایا جاتا ہے اگین مون وہی جادو گری والا فل مون ویسے دلجیت کا ویڈیو دیکھا ہے کیا آپ نے جس میں وی اپنے ماتھی پہ الومیناٹی پیرامیڈ بناتا ہے اور ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے وہی پوزیسٹ ہو لیٹ می شو یو دیکھو ویڈیو آرائی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی آخر میں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوڈیفکیشن آپ کے فون میں پہنچ جائے پربیشو مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو آمین